گورنمنٹ کی طرف سے ایک یوجنا کو لانچ کیا گیا ہے جس یوجنا کے تحت مہیلاؤں کو ایک ہزار روپیہ پرتیمہ دیا جائے گا سرکار کی طرف سے جس کا ایک سال کا ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے بارہ ہزار روپیہ سرکار نے مہیلاؤں کو شسکت اور آرثی کروپ سے مضبوط بنانے کے لیے اس یوجنا کو لانچ کیا ہے اور یوجنا کا نام ہے مہتاری وندن یوجنا اس یوجنا میں حصہ لینے کے لیے آپ کو کیسے آویدن کرنا پڑے گا اور اس یوجنا کے لیے آپ کے کیا کیا ڈاکومنٹس لگنے والے ہیں کیا کیا کاغج آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کیسے آپ فارم بھریں گے آن لائن ہوگا کیا آف لائن ہوگا کہاں پر جمع ہوگا اس کی پوری کمپلیٹ جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس یوجنا کے بارے میں اور ادھک جانکاری پراکت کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کمپیٹر اسکرین پر اور ابھی ہم آ چکے ہیں مہتاری وندن یوجنا کی ویب سائٹ پر اس یوجنا کا نام ہے مہتاری وندن یوجنا اور یہاں پہ آپ نیچے کی سائٹ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بارہ ہزار روپے پورے لکھے ہوئے ہیں وارسک بیتیہ سہیتہ بیواہیت مہیلاؤں کے لیے جی بلکل خاص طور سے اس اسکیم کا جو لاب اٹھا پائیں گے جو بیواہیت مہیلاؤں ہیں انہی کو پرتیمہ ایک ہزار روپے کی اسکیم دی جائے گی جس کا ایک سال کا ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے بارہ ہزار روپے ویب سائٹ کو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ میں سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے دستاویز ہونا چاہیے میرے ایسے کے بعدfter آنے کے بعد сторی نکھ میں یہاں سکرول کریں گے جس کیسے موجود ہے فارم مل جائے گا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ آویدن فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہوا کسی بھی شاپ سے آپ نکلوانا سکتے ہیں مہتاری بندن یوجنا میں حصہ لینے کے لیے آپ کو اس فارم کو فیل کرنا ہوگا اس میں آپ کا ایک فوٹوگراب بھی لگے گا اور جو ڈوکومنٹس آپ کو بتائے گی تے وہ سب آپ کو اس کے ساتھ میں اٹیج کرنے پڑیں گے اور ابھی میں آپ کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس فارم کو آپ کیسے بھر پائیں گے ابھی ہم نے اس فارم کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے ابھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ complete آپ اس فارم کو کیسے فیل کریں گے جہاں جس سے کی آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اس فارم کو آپ کو جمع کہاں کرنا پڑے گا اس فارم کو آپ جمع کریں گے آپ کے نزدیکی آنگنواری کیندر میں فارم کو complete فیل کر کے سبی ڈاکومنٹس کو کلیرلی اٹیچ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی آپ کے نزدیکی آگرنواری کینز میں جمع کریں گے اس کے سیونڈیس کے اندر ہی آپ کی جو اسکی میں وہ چالو ہو جائے گی اور آپ کو پرتیماس ایک ہزار روپے کی جو لاب ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو ملنا لگے گا تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس فارم کو آپ کیسے فل کریں گے تو اس فارم کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک سیلف اٹیسٹڈ فوٹو یہاں پہ لگانا پڑے گا اس کے بعد آپ آویدن اسطحان لکھیں گے آپ کے گاؤں کا نام ہیں اندرن یہاں پہ دنانگ لکھیں گے جس ڈیٹ میں آپ فارم کو جمع کر کے فل کر کے جمع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پہلے نمبر کولم پر آپ آئیں گے آپشن نمبر ون پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے آویدکہ کا پرکار یعنی کہ بیوہیت ہیں ودوہ ہیں یا پھر طلاق شدہ ہے یا پریدکتہ ہیں تو یہاں ہم بیوہیت پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد کولم نمبر ٹو پہ آپ دیکھیں گے آویدکہ کا نام یہاں پہ آپ کے آدھار کاٹ کے انصار جو بھی نام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے کریکٹ اس پلنگ کے ساتھ میں اس کے بعد پتی کا نام آویدکہ کا پتی کا نام لکھیں گے آویدکہ کے پتا کا نام یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کو جو جن کے جن کے نام سے یہ فارم بھر رہے ہیں ان کی یہاں پہ ڈیٹ اور برد بھری جائے گی ڈیٹ اور برد کے فیل کرنے کے بعد آپ کا کولم نمبر سکس آ جائے گا یہاں پہ آپ کو آپ کی آپ کی جنم تیتی کا ایک پرمان پتر آپ کو یہاں پہ دینا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس جنم پرمان پتر ہے پین کارٹ ہے متدادہ پریچہ پتر ہے یا دسوی کی آپ کی آپ کے پاس مارک شیٹ ہے ان میں سے کوئی بھی ایک option آپ کو چوز کرنا پڑے گا جیسے کہ اگر آپ کے بعد جنم پرمان پتر ہے تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کی جاتی mention کرنی ہوگی and column نمبر 8 میں آپ دیکھیں گے کیا آویدکہ وشش پچھلی جنجاتی شدبی کی ہے ہاں یا نہ پہ ٹک کریں گے اگر آپ ہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو شریڈی دی گئی ہے اس کے حساب سے آپ کو یہاں پہ ٹک کرنا پڑے گا and then 10 نمبر پر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کا پورا استہائی پتہ لکھنا پڑے گا آپ کے آدھار کاٹ کے انوسار جو بھی آدھار کاٹ میں پتہ ہے وہ پورا لکھنا پڑے گا اب یہاں پر اس فارم کو فیل کرنے کا دوران میں آپ کو پتہ دوں کہ یہ جو یوجنا ہے وہ راج 36 گڑھ کے لیے ہے بشیس کر کے صرف 36 گڑھ کے محلائے ہی اس اسکیم کو لے سکتی ہیں اور یہاں پر آپ کو آپ کا جلہ لکھنا ہوگا بلوک پنچائت لکھیں گے آپ کا گاؤں کا نام لکھیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کا آگنواری کینڈر کا نام آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور آگنواری کینڈر کا کوٹ لکھنا ہوگا جو کہ آپ کو اگر نہیں پتہ ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیجئے آپ کی نزدیک ہے آگنواری کینڈر میں جب آپ اس فارم کو فیل کر کے جمع کرنے جائیں گے تو وہ خود یہاں پہ اپنا نام اپنا کوٹ لکھ لیں گے उس کے بعد آویدکا کا آدھار کا کا کرمانگ نمبر آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے لکھنا ہوگا یہاں پر آویدکا کے پتی کا آدھار کا نمبر یہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا بلکل اس طریقے سے نیچے کے سائٹ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کا کونٹاک نمبر لکھنا ہے اب ایک پیج ہمارا اور یہاں پہ نکلتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار جلدی سے اب یہاں پہ آویدکا کا پینکارڈ کا نمبر یعنی آپ کا پینکارڈ کا نمبر یہاں پر آ جائے گا اگر آپ کے پاس راشن کا ہے تو آپ راشن کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں بیکلپک ہے آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آویدکا کے پتی کا پینکارڈ کا کرمانک اگر ہے آپ کے پتی کا پینکارڈ نمبر تو یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو خالی چھوڑ دیجئے اس کے بعد کولم نمبر سولہ میں آپ دیکھیں گے سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس میں ان سبھی چاروں کولم میں آپ کو نہیں نہیں پر ٹک کر دینا ہوگا ان دن بیس ویسے کولم نمبر پر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا بینک کاؤنٹ کا نمبر لکھنا ہے بینک کاؤنٹ کا نام لکھنا ہے کیسے اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ آئی فس کی کوڈ لکھنا ہے ایس ساری چیزیں آپ کی بینک پاس بوک پر آپ کو مل جاتی ہیں اب یہاں پہ دستہ بیس میں آپ دیکھیں گے آپ کو آپ کا جنم پرمانپطر دینا ہوگا سمندھی سچم پرادکاری جاری پرمانپطر آپ کو دیکھ دینا ہوگا راشن کارڈ ہو گیا آپ کا آپ کا آدھار کارڈ ہو گیا بیوائیت ہونے کی پسٹی ہے تو پروانا پتر آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ویدوہ ہے تو یہاں پہ آپ ٹک کریں گے آویدکہ پتی کا پین کارڈ یہاں پہ لگے گا آویدکہ پتی کا آدھار کارڈ بھی لگے گا اگر آپ تلاک شدہ ہیں تب ہی آپ اس کو ٹک کریں اور یہاں پر آپ کو بینک پاسپک کی کوپی آپ کو دینی پڑے گی ان دن یہاں پہ آویدکہ کا ہستارچر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے سنگنیچر ہوں گے یہاں پر آپ کا پورا کمپلیٹ پتہ لکھا جائے گا اور یہاں پہ آپ کی دین آنگ لکھے جائے گی کہ اس ڈیٹ میں آپ فارم کو فیل کر کے جمع کر رہے ہیں بس اتنا ہی آپ کو فارم کو برنا ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ چاہیں بڑھ سکتے ہیں ادھوائیس کو آپ خالی چھوڑ دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ ڈاکومنٹس بتائے گا ہے وہ لگانے کے بعد آپ کو آپ کے نزدیک کی آنگر وڑی کینز پر جانا ہوگا جمع کریں گے اس کے سیون ڈیس کے اندر آپ کی یہ یوجنا چالو ہو جائے گی اور ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ آپ کو ملتا رہے گا جس کا سال کا ہوتا ہے آپ کا بارہ ہزار روپیہ سال